نمشکار دوستو سپیشل ایڈیوکیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا سوگت ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرے گے پنجاب اینڈ ریانہ ہائی کورٹ سلیٹڈ ٹرانسلیشن کے پارٹ نمبر سکس کے بارے میں اس سے پہلے جیسا کہ آپ سب لوگوں پتا ہوگا ٹرانسلیشن ایک سے لے کر پانچ بار ڈسکس کر چکے ہیں جن لوگوں نے وہ نہیں دیکھے وہ پنجاب اینڈ ریانہ ہائی کورٹ کی پلیلسٹ بنی ہوئے ہیں اس میں جا کرگے پانچ بارٹ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلی کی آئیے پٹ کرتے دوستو آج کا جو ٹرانسلیشن کا پارٹ سکس ہے وہ ہے سرگیکل سٹرائیک کے بارے میں سرگیکل سٹرائیک بہت اب certain اوپی کی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کے اوپر ایسے بھی آ سکتا ہے اور اس سے آپ کے اوپر سرجیکل سٹرائیک کی اوپر آپ کا ٹرانسلیشن پر بھی پیراگراف آ سکتا ہے تو ابھی تو میں ٹرانسلیشن کے اوپر پیرا گراف لے کر آ رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کا سرجیکل سٹرائک کے اوپر ایسے بھی لے کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے تو آج تو ہم ٹرانسلیشن ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد میں ایسے لے کر رہا ہوں گا تو ہمارا جو فوج تو ہمارا پاس لائن دی ہوئے سرجیکل سٹرائک ہے سرجیکل آپریشن ایک سینے حملہ ہے جس کا ادیشہ کیول ایک وید سینے لکشہ کو نقصان پہنچانا ہے آج پاس کی سرنچناؤں وانوں امارتوں یا سمانے سارجنک بنیادی دھانچے اور اپیوگتاؤں کے لیے کوئی کم سے کم ساپیکشک شتی نہیں ہے اس طرح کی اپریشن یا ہردال کے لیے سرکار خوفی ایجنسی اور سرکشہ بلو کے بیچ گین سمنوے کی اوشکتہ ہوتی ہے یہ توریت اپریشن ہے اور کمانڈو کے سوڈی کرن کو کسی بھی کٹنا کے لیے سٹینڈ بائی پر رکھا جاتا ہے تو چلیے اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کیس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی لائن بائی لائن آپ کو ون بائی ون کر کے اس کی ٹرانسلیشن میں بتاؤں گا تو چلیے آئے دیکھتے اس کی ٹرانسلیشن فرش لائن ہمیں دیوئے سرجیکل سٹرائک یا سرجیکل اوپریشن ایک سینیا حملہ ہے سرجیکل سٹرائک اور سرجیکل اوپریشن is a military attack سینیا حملہ مطلب military attack سرجیکل سٹرائک اور سرجیکل اوپریشن is a military attack جس کا پرپس یا جس کا ادشہ ہے جس کا ادشہ ہے کول ایک سوید سینبل کو نقصان پنچانا وہاں کوئی بھی لیسٹ کو لیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا ڈو سراؤنڈنگ دا سٹرکچر مدلہ سٹرکچر یا آس پاس کی سرنچناؤں یا آس پاس کی سرنچناؤں سٹرکچر کا ویکلز کا بیلڈنگز کا اور جرنل پبلک انفرسٹرکچر ٹرانسفور اور ان کے اپیوگیتاؤں کا کوئی بھی لیجی موٹیڈ سوری کوئی بھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کا ہندی میں کہنے کا مطلب تھا نیکشٹ ہمارے پاس دیا ہویا نیکشٹ ہمارے پاس دیا ہویا اس طرح کی اوپریشن یا ہڑتال کے لیے سرکار خوفی ااجنسیوں اور سرکشہ بلو کے بیچ گہن سمنویہ کی اوشکتہ ہوتی ہے سچ اوپریشن اور سٹرائکzes require اس طرح کی اوپریشن اور سٹرائکz require متعلق require کرتی ہے یا اوشکتہ ہوتی ہے intensive coordination between اس طرح کی اوپریشن اور سٹرائک کے لیے intensive coordination کی requirement ہوتی ہے between کس میں? گورنمنٹ میں اور intelligence agency اور security forces کے بیچ میں ٹھیک ہے اگلا ہمارے پاس دیا ہوئے یہ توریت اوپریشن ہے these are quick operations یہ توریت اوپریشن ہے quick operations ہے and reinforcement reinforcement ملکہ مجبوطی ہے سوڈڈڈی کرن مطلب مجبوط these are quick operation and reinforcement of the commandos is kept on the standby for any event یہ توریت اوپریشن ہے اور کمانڈو کے سوڈڈی کرن کے لیے کمانڈو کے reinforce کے لیے it is kept on standby اس کو ہمیشہ standby پر رکھا جاتا ہے یا اس کو ہمیشہ تیار رکھا جاتا ہے کسی بھی گھٹنا کے لیے یا کسی بھی event کے لیے تو یہ تھی ہماری اس کی ہندی I hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس سے ریٹیڈ اور پنجاب ویڈیو پانے کے لیے آپ کمانڈ کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی ٹوپک پر ویڈیو چاہیے تو ڈنیا وات دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے